بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف اوڈنٹیز تو دوستو آج میں آپ کے لئے مٹن چٹخارا چامپس کی ریسپی لے کر آیا ہوں یقین کریں یہ چٹخارا چامپس اتنی چٹ پٹی اور لذیذ بنتی ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے موں میں پانی ضرور آئے گا اور خوشبو ان کی وہ تو پورے گلی محلے میں پھیل جائے گی اور سب کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے گھر میں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پین میں ایڈ کریں گے ون کیجی مٹن چاپس جن کو ہم نے اچھی طرح سواش کر کے ان کا پانی ڈرین کر لیا تھا ان مٹن چاپس کو ہم بوئل کر لیں گے تو جس کے لئے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ٹیسٹ کے کورڈنگ تین بڑی لائچی ایڈ کریں گے گوشت کی سمیل کو ہتم کرنے کے لئے پانی ایڈ کریں گے ضرورت کے مطابق جس میں ہمارا جو مٹن ہے اچھے سے ٹینڈر ہو جائے زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ بعد میں بھی ہم نے اسے ڈرائی ہی کرنا ہے تو اوپر سے کور کر کے پینتیس منٹ کے لئے میڈیوم فلیم کے اوپر گوشت کو ٹینڈر کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے پریشر ککر یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے پندرہ منٹ تک گوشت کو پریشر پر لگانا ہے تو یہاں پر پینتیس منٹ کے بعد گوشت کو چیک کر لیں گے کہ یہ ٹینڈر ہوا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوشت ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے اور مکن کی طرح سوفٹ ہے اب ہم فلیم کو خائی کر کے یہ جو پانی ہے اسے ڈرائی کر لیں گے اور جو بڑی لائچی ہم نے اس میں ایڈ کی تھی اس کو بھی باہر نکال لیں گے اور جب اس طریقے سے پانی ڈرائی ہو جائے گا تو فلیم کو آف کر کے گوشت کو تھوڑی دیر کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ایک بول کے اندر شفٹ کر لیں گے اور شفٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ سپائسز جس میں 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون دنیا پاودر 1 ٹی سپون زیرا پاودر 1 ٹی سپون وائٹ پیپر وائٹ پیپر نہیں ہے تو بلیک پیپر ایڈ کر لی جیے گا 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاودر 1 فورتھ ٹی سپون خلدی پاودر کلر کے لئے ایڈ کریں گے ایک چھٹکی اورنج فوڈ کلر 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ اور 2 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے کون فلاور بائنڈنگ کے لئے تاکہ جو اس میں ہم نے سپائسیز ایڈ کیے ہیں وہ اچھے سے چامس کے ساتھ چپک جائیں 2 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے لیمن کا رس اور 1 چھٹکی ایڈ کریں گے اجوائن زبردست خوشبو اور فلیور لے کے آئے گی اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ سپائسیز چامس کے ساتھ اچھے طریقے سے چپک جائیں دوستو اسی دوران چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری خوصلہ وضائی ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ آپ کو ہمارا جو کام ہے پسانداتا ہے تو چلیں جی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چلتے ہیں اب ان کو فرائی کرتے ہیں تو فرائی کے لئے یہاں پر ہم نے اوئل کو میڈیوم فلیم کے اوپر گرم کا لیا ہے اور چامس کو ہم ایک ایک کر کے اوئل کے اندر ایڈ کریں گے فلیم آپ نے میڈیوم ہی رکھنی ہے چونکہ چامس جو ہیں پہلے سے ہی ڈن ہے تو جو اس کے اوپر ہم نے سپائسیز کی کوٹنگ کی ہے اسی کو ہم فرائی کریں گے تو دو منٹ تک ایک سائٹ سے فرائی کرنے کے بعد سائٹ کو پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی دو منٹ تک فرائی کریں گے زیادہ دیر تک آپ نے فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ ڈرائی ہو جائیں گی اور کھانے میں آپ کو مزہ نہیں دیں گی تو چلیں جی دوستو دونوں طرف سے اچھے طریقے سے فرائی کرنے کے بعد ہماری چٹہارا چامس تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے تو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک آئی خوب کہ آپ کو آج کی ریسپی پساندہ ہی ہوگی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ انجوئے کریں گھر میں دعوت و مہمانہ نہیں ہوں یا کوئی بھی آپ کے گھر میں خاص فنکشن ہو تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں دعوت کے لئے بیسٹ ریسپی ہے اور اگر آپ نے آج کچھ اچھا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیوز اور فوڈ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں اب میں آپ سے جادہ چاہوں گا اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ